جاوے کچھیاں کڑیاں تیرا کیوے کرائیں تو بار کی اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویلوگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فلم سٹار سائمہ جو کہ پاکستان کی خوبصورت ترین فنکارہ ہیں ان کے زرداری صاحب کے ساتھ کیا تعلقات تھے کیسے وہ زرداری کی منظور نظر بنی اور یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے تب تک آپ میرا یوٹیوب چینل فلمی لوگ سبسکرائب کر لیں ہاں دوستو فلم سٹار سائمہ انہوں نے نوے کی دہائی میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور دوستو یہ جو دور تھا نوے کا اس میں فلم سٹار انجمن اس کے بعد بڑی اداکاریں یہ فلم انڈسٹری پر راج کر رہی تھی فلم سٹار انجمن ہو گئی اس کے بعد فلم سٹار گوری جو کہ انجمن کی بہن تھی اور ان کے بعد فلم سٹار نادرا ریما اس وقت فلم انڈسٹری میں نئی نئی آئی تھی تو ان بڑی اداکاراؤں اور فنکاراؤں کے درمیان میں اپنا نام بنانا اور فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانا سائمہ جی کے لیے ایک چیلنج تھا لیکن سائمہ جی نے اس دور میں محنت کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سائمہ خوبصورت بھی تھی ان کی نرم و نازک ادائیں بھی تھیں جس کی وجہ سے سائمہ نے ان بڑی فنکاراؤں کے ہوتے ہوئے فلم انڈسٹری میں اپنا نام بنایا دوستو انیس سو اٹھاسی میں جب یہ نظیر برسر اقتدار آئیں تو ان کے جو زرداری صاحب تھے جو شوہر تھے وہ مرد اول بن گئے اور وہ اس وقت فلم انڈسٹری کے بڑے دلدادہ تھے اور ان کی نظر جو تھی وہ بڑی بڑی فنکاراؤں کے اوپر پڑتی رہتی تھی جو کہ خوبصورت ترین ہوتی تھی اس سے پہلے بھی زرداری صاحب کی فلم انڈسٹری کے ساتھ گہری وابستگی تھی انہوں نے کراچی میں ایک سٹوڈیو بھی خرید رکھا تھا اور زرداری نے ایک فلم میں بھی کام کیا تھا جیسے ہی سائمہ نے اس میں انٹری ماری تو سائمہ اور زرداری کے سکینڈل جو تھے وہ بھی بڑے مشہور رہنے رکھے اس وقت کے ایک معروف فلم ساز تھے جنہوں نے ایک دفعہ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا فلم سٹار انجمن کے ساتھ تو انہوں نے انجمن کی زندگی کے اوپر بہت کیچڑو چالا تھا ان کو کافی زیادہ بدنام کیا تھا تو اسی فلم ساز نے پھر سائمہ جی کے اوپر بھی کیچڑو چالنا شروع کر دیا وہ کہتے تھے کہ سائمہ راتوں رات کراچی یا اسلام آباد چلی جائے کرتی تھی شوٹنگیں چھوڑ کر زرداری صاحب سے ملنے کے لیے اس بات میں کتنی صداقت تھی کتنی حقیقت تھی تو یہ تو آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر ہی پتہ چلے گا تو ویڈیو سے آپ نے جڑے رہنا ہے پلیز ہاں دوستو فلم سٹار سائمہ کافی زیادہ خوبصورت تھی جب ان پر زرداری صاحب کی نظر پڑی تو زرداری صاحب کے دل میں بھی سائمہ گھر کر گئی زرداری صاحب نے بہت کوشش کی سائمہ کو اپنانے کے لیے کیونکہ زرداری صاحب اس وقتی جو بھی مشہور ہیروین ہوتی تھی اس کو اپنے پاس ضرور بلائے کرتے تھے اور اس کام کے لیے زرداری نے اپنے فرنٹ مین اور بڑے بڑے بزنس مین اور پولیٹیشن چھوڑ رکھے تھے جو کہ زرداری کے ساتھ ان ہیروینز کی جو ملاقات ہوتی تھی یا محفلیں ہوتی تھی ان کی ارنجمنٹ کیا کرتے تھے اور زرداری صاحب سے کافی نواز شاد بھی لیا کرتے تھے ہاں تو دوستو اس بات میں کیا حقیقت ہے جب زرداری صاحب کی سائمہ پر نظر پڑی تو زرداری کے دل میں بھی سائمہ کے لیے ایک نرم گوشہ ایک سوفٹ کارنر جاگ اٹھا لیکن دوستو یہ جو واقع ہے یہ ایک بزار حسن سے لے کر پارلیمنٹ سے لے کر بزار حسن تک یہ کتابیں سائمہ جی کے بارے میں یہ سکینڈل درج ہیں تو کتنی حقیقت ہے سکینڈل میں تو دوستو بات کسی کی عزت کی اوپر کرنے سے پہلے بندے کو خود اپنے گریبان میں بھی جھاگنا چاہیے کسی کی خواہ مخاج ہوتی ہے عزت جو ہی یہ دل جو ہی نہیں کرنی چاہیے اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ کتاب کتنی حد تک سچی ہے تو میں یہ سارے آپ کو بلکل کلیر بتا دوں گا ہاں دوستو بات یہ ہے کہ فلم اسٹار سائمہ فلم اسٹار سائمہ کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا پارلیمنٹ سے لے کر بزار حسن کتاب میں تو زرداری صاحب زرداری صاحب اس وقت فلم انڈسٹری پر ان کی کڑی نظر ہوا کرتی تھی اکثر خواتینوں سے ملنے بھی جایا کرتی تھی فلمی ہیروین جو کہ زرداری صاحب کی بڑی منظوریں نظر ہوا کرتی تھی تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائمہ کی کیا واقعی زرداری صاحب کے ساتھ اس قسم کے تعلقات تھے آف دا ریکارڈ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا پارلیمنٹ سے لے کر بزار حسن تک اس میں زیادہ تر کیا سرائیوں اور مثالہ بازیوں سے کام لیا گیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یوسف خان صاحب سے پوچھا گیا کہ سائمہ جی کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ ایک مشہور و معروف سلیبرٹی نے سائمہ سے ملنے کی درخواست کی ان سے ایک محفل کروانے کی درخواست کی تو سائمہ جی نے ان سے بالکل انکار کر دیا بالکل موں کی اوپر اس کو جواب دیا کیونکہ سائمہ خاموش طبیعت عورت تھی ٹھیک ہے وہ خوبصورت تھی لیکن ساتھ ساتھ اپنی عزت کا دفاع کرنا بھی جانتی تھی تو اس کے بعد اس بندے نے سائمہ کو فلم انڈسٹری سے نکالنے کی بھی بڑی کوششیں کی ٹھیک ہے کیونکہ یوسف خان صاحب ایک ایسے اداکار تھے جن کے پاس ہر ہیروین کی ہر ایکٹر کی ہر فنکار کی ہر ٹیکنیشن کی ہر ڈریکٹر کی کوئی نہیں کوئی کنڈلی ہوا کرتی تھی تو یوسف خان نے بالکل اس بات کی تردید کر دی تھی کہ سائمہ جی کے کسی قسم کے اس قسم کے کوئی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے یہ جسٹ افوائیں تھیں جو کس دور میں جنم لے رہی تھی ٹھیک ہے ہاں لیکن زرداری صاحب اکثر ہیروین کے دل دادا تھے اور اکثر ہیروین ان کے پاس ملنے ان کے ہاؤس کی اوپر جایا کر دی تھی ٹھیک ہے اور یہی ریت بلاول بھٹو نے بھی جاری رکھی تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک دفعہ میں نے میری ایک فلم ہیروین سے میری بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اکثر جو ہیروین ہوتی ہیں اکثر جو سلیبریٹی ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہوتی ہیں یا کوئی بھی ہوتی ہے مارڈل ہوتی ہے تو وہ اپنے سکینڈل بنواتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک سکینڈل نہیں بنتا ان کی شورت کے چرچے نہیں ہوتے لوگ ان کو دیکھتے نہیں ہیں جتنا سکینڈل زبرداست ہوگا مزیدار ہوگا اتنے وہ بندہ لوگ ویورز اس عورت کو دیکھیں گے اس طرح ان کی پپولیریٹی میں اضافہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹرس اتنی مشہور ہوئی نہیں سکتی جب تک اس کا کوئی سکینڈل نہ بنو تو اس طرح کے سکینڈل جو تھے وہ فلم سٹار سائمہ کے اوپر بنائے گئے لیکن زرداری کے ساتھ اس کے تعلقات کی کسی قسم کی کوئی واضح حقیقت موجود نہیں ہے یہ جو کتاب ہے پارلی میٹ سے لے کر بازار حسن تک یہ صرف اور صرف ریومرس کے اوپر مبنی ہے یہ صرف مثالہ بازی سے کام لیا گیا ہے تو دوستو بلکل سائمہ جی کا زرداری صاحب کی حوالے سے دامن بلکل صاف ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ